موسیقی اسلام علیکم مجھے کہتے ہیں مقبول جعفر آج ہم موجود ہیں اس سنگم پہ جہاں ایک جانی بلوچستان کی سرد ہے دو فی جانی پنجاب کی سرد ہے تو انسر شریف سے لے کر موسیقی خیل اور پھر لورلائی تک راستہ بنانے کے لیے اور یہاں کے لوگوں کی اس سہولیات دینے کے لیے پچھلی نواز شریف دور کی حکومت میں ویسے تو یہ دو ہزار دو تین سے جلا تھا لیکن اس پر بقاعدہ فنڈنگ دو ہزار تقریباً سترہ میں ہوئی جس میں سکسٹی پرسنٹ فنڈنگ وفاق کرے گا اور چالیس پرسنٹ صوبہ کرے گا ابھی ایک پورشن کا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ اکرم خان دورانی صاحب جو اس وقت وفاقی وزیر برائے ہاؤسنگ و تعمیرات تھے انہوں نے اس کا سنگے بنیاد رکھا تھا اس کا ستائیس سو اٹھارہ اشاریہ تھری ون ایٹھ میلین روپے کا کیا ہے کہ تعمیر پختہ سڑک تنوسہ شریف تنوسہ خیل پینتیس اشاریہ چال کلومیٹر براستہ درگئی شبوزئی مرغکیبزئی درگ گرکنا فازلہ وغیرہ تو یہاں سے آگے ہم آپ کو دکھائیں گے بھی صحیح کہ اس طرف پنجاب کی سرد ہے اور ادھر بلوچستان کی ہے تو یہی تھا کہ یہاں کے لوگ کیونکہ یہاں پنجاب زیادہ نزدیک پڑتا ہے پنجاب میں سہولیات زیادہ آئیں تو لوگوں کا رخ وہاں ہوتا ہے اور ویسے بھی اگر دیکھا جائے تو ادھر سے جانے کے ڈی جی خان سے تو یہاں سے لوگ کم سفر ہوتا ہے ان کا کم وسائل خرچ ہوتے ہیں تو لوگ پہنچ جاتے ہیں لیکن یہ روڈ اس پر وہ ہوا نہ وفاق اس طرح توجہ دے رہا ہے نہ صوبہ دے رہا ہے ہم نے دیکھا کہ یہ جو روڈ ہے اس کو چھے اسوں میں تقسیم کیا گیا تھا ابھی ہم آپ کو آگے جا کر دکھاتے ہیں کہ ہوا کیا ہے کام کیسا ہو رہا ہے اور اس پر کیا پیش رفت ہونی چاہیے یہ وہ پوائنٹ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نیچے پانی بھی بہر آئے یہاں سے تو یعنی وغیرہ جب بارشیں زیادہ ہوتی ہیں تو یہاں سے جاتی ہیں یہ بلوجستان ہے اس کے اس طرف وہ پنجاب ہے اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں پل بن رہا ہے یہ کوئی دوہزار سترہ سے کام ہو رہا ہے پانچ سال ہونے کو ہیں لیکن مجال ہو ابھی ادھر انہوں نے اس کے اوپر پل کا سامان بھی بنایا ہوا ہے لیکن پتہ نہیں یہ کب یہ پل ڈالیں گے کوئی سمجھ نہیں ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے سکسی پرسنٹ وفاق کر رہا ہے اگر صوبے نے کوئی کمی کو تائی کی بھی ہے تو وفاق اس پر وہ کرے اور امیدیں بھی وفاق سے ہیں اب تو یہ کہا جارہا ہے کہ کمیونکیشن اینڈ ورٹس جو ہے ڈپارٹمنٹ ہے بلوجستان کا اس پر غیر اعلانیہ طور پر جو یہ سکس اس میں کیا گیا تھا یہ روڈ جو چار کا جو ٹھیکہ لے رکھا ہے وہ جو ظہور احمد اور کاشف ہیں تو وہ کاشف میں سینڈ ویو چلا رہا ہے سردار صاحب رائے نام وزیر ہیں چیزیں سننے میں یہی آ رہا ہے اندر کے سورزی یہی بتائیں رہے ہیں کہ ساری ڈیلیں وہ کاشف نامی بندہ کرتا ہے اسی وجہ سے وہ پچھلا جو پی ڈی تھا رفیق بلوچ وہ آڑے آیا تھا کہ بھائی اس وقت تک آپ لوگوں کو فنڈنگ نہیں ہوگی جب تک آپ کام نہیں کروگے تو اس ٹھیکہ دار موصوف نے پی ڈی بدلوا دیا ڈیوٹی پی ڈی صاحب یہاں کے وفاقی ہیں جہاں پی ڈی کچھ نہ کر سکے تو ڈیوٹی پی ڈی کیا کچھ کرے گا اس طرح آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ جہاں ایک ٹھیکہ دار وزیر پرباری ہو سیکیٹری پرباری ہو وہاں پھر کیسا کام ہوگا انہوں نے ایسا ستیہ ناس کیا ہوا ایک کام کا کہ تین سالوں سے یہ چیز ایسی پڑی ہوئی ہے کوئی پیش رفت ہو نہیں رہی ہے جو چیز پہلے ایک کروڑ کی تھی وہ اب ڈیڑھ کروڑ کی ہو چکی ہے اور ان کو کوئی یہ کہتے ہیں ریٹ ریوائز کرنے بار بار کیونکہ وفاق کا وہ ہے تو یہ اس چیز میں وہ ہوتے ہیں باقی کوئی اچھا افسار آتا ہے تو اس کو یہ موصوف یہ اتنا بڑا مافیا ہے یہ ٹھیکہ دار مافیا یہ اس کو ہی تبدیل کروا دیتا ہے یہاں کا ٹھیکہ دار بجری یہاں کی ہے ایک روپے وہ نہیں دیتا کرش پلانٹ اس نے لگایا ہوا ہے اس کا ایک روپے یہ نہیں دیتا بجلی ایک روپے اس کا نہیں دیتا مفت یہاں کے کھاتے سے لے جا رہا ہے لکڑی یہاں کی لے کے جا رہا ہے پتھر یہاں کا لے کے جا رہا ہے لیکن کام بھی بلکل تھڑ کلاس کر رہا ہے اور بلکل سست کر رہا ہے یہاں ان سے کوئی پوچھ گچی نہیں ہو رہی ہے اسی وجہ سے جب بارشیں آتی ہیں پانی آتا ہے تو لوگ راتیں یہاں گزارتے ہیں مجھے اچھے سے یاد ہے کہ ہم جب سٹوڈنٹ لائف میں تھے تو یہاں پانی آتا ہوتا تھا تو ہمیں رات اس سائیڈ پر گزارنا پڑتی تھی تو وجہ کون ہے وجہ یہ نااہلی ہے وجہ یہ مافیا ہے یہ مافیا جب ان پر چیک اینڈ ویلنس نہیں ہوتا تو یہ یون نچاتے ہیں اور جب دور دراز کا علاقہ ہو لاکھوں کی پاپولیشن متاثر ہو رہی ہے لیکن ایک جو ٹھیکے دار ہیں کہ ان کو وہ اپنی مرضی سے کیونکہ دور دراز علاقے میں سب کچھ ہتھیانا چاہتے ہیں وہ چیز ان کی پوری نہیں ہو رہی تو وہ یہاں پھر اپنا اثر و اصول دکھا رہی ہیں اور سسٹم کو نچا رہی ہیں اور وزیر موصوف بھی ان کو اشارے پر ناچتا ہے سیکٹری بھی ناچتا ہے حکومت بھی ناچتی ہے اور اگر کوئی متاثر ہو رہا ہے تو وہ عوام متاثر ہو رہی ہے اور وفاق بھی جب بلوچستان کی بات آتی ہے ان کا ان کا بھی کوئی پروجیکٹ ہو تو وہ پھر وہی وہ بلوچستان حکومت سے بھی بڑھ کر مایوس کارگردگی دکھاتے ہیں بلکہ چیک اینڈ بیلنس دکھاتے نہیں ہیں بعد میں کہتے ہیں میں نے بلوچستان کو یہ دیا وہ دیا کم از کم آپ اگر پیسے دے رہے ہو اس کی نگرانی تو کرو ہم وزیر آزم صاحب سے ہم نیب سے انٹی کرپشن سے بلکہ کہ میں خود بھی درخواستیں دینے جا رہا ہوں کیونکہ ہم تو تھک گئے ہیں کہہ کہہ کے اب پراہ پر ذاتی طور پر درخواستیں بھی دے رہی ہیں سیم آئیٹری کو تاکہ وہ خود آ کر یہاں معینہ کریں ان سے باز پرس کریں تاکہ ان کو پتہ چلے ورنہ یہ کام پیار اور شرافت سے نہیں ہونا یہ لوگ پیسے لے جائیں گے یہ کام یوں کا یوں رہے گا تو ممید کریں گے تمام ذمہ داران کو چاہے وہ یہاں کا پی ڈی او ایس ڈی او کوئی بھی ہو کہ وہ ہوش کے ناخن لیں اور اس کام کو مکمل کروائیں کیونکہ اگر ہم باقیوں کے لیے اتنا لڑ سکتے ہیں جگڑ سکتے ہیں تو یہ تو پھر بھی ہمارے اپنا علاقہ ہے یہاں کے لوگ تو روز رابطہ کرتے ہیں روز کہتے ہیں کہ آواز اٹھائیں تو انشاءاللہ ہم ان کو اتنی ایزیلی اتنی آسانی سے پیسہ حضم نہیں ہونے دیں گے اجازت دیجئے اللہ روز نامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں